جسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کلاس ٹینٹھ آج سیونٹین آگست ٹوینٹی ٹوینٹی منڈے کو جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا پلوٹنس پیٹا یاد رکھئے گا کہ یہ ٹاپکس اب ایسے ہیں جو ریڈنگ ٹائپ ہیں آپ لوگ کو میں ریڈ کروانے جا رہا ہوں اگر کسی بھی سٹوڈینٹ کا پرابلم بنے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلوٹنس کے ڈیفنیشن بتانے گا ہر وہ ویسٹ میٹیریل جو انسانی صحت کو ایفیکٹ کر سکتا ہے پلوٹنس کہلاتا ہے وہ پانی کو اگر پلوٹ کرتا ہے پانی کو آنفٹ کرتا ہے فار ڈرنکنگ پرپس تو آپ کہیں گے کہ ایٹ ایز وارٹر پلوٹنس اگر وہ ایر کی کوالیٹی کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے تو آپ کو گئے ایر پلوٹنس اگر وہ جو ہے زمین کی فارٹیلیٹی کو متاثر کرتا ہے تو وہ سائل پلوٹنس ہوتا ہے اپلوٹنس is a waste material that pollutes air ایک پلوٹنس ایسا waste material ہے جو ہوا کو الودہ کرے وارٹر کو یا سائل کو تھری فیکٹرز ڈیٹرمن ڈا سیویریٹی آف اپلوٹنس اٹس کیمیکل نیچر کنسنٹریشن اینڈ پرسیسٹنس تین فیکٹر جو ہیں وہ کسی بھی پلوٹنس کی سیویریٹی کو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ اس کے خطرات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اس کی کیمیکل نیچر کیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کی پرسیسٹنسی یعنی کہ پرسیسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹیویٹی کس ساتھ تک شو کرتا ہے اس کو اگر الیمنیٹ کروانا ہو تو وہ اس کے خلاف مضامت کرے گا کس ساتھ تک کر سکتا ہے انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں یہ پلوٹنس اس محول میں شامل ہوتے ہیں یہ محول کو زندگی کے لیے متاثر کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں جو پلوٹنس بنتے ہیں جو کسی چیز کو امپیور کرتے ہیں there is a difference between پلوٹنس and کانٹیمنٹس کانٹیمنٹس جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دے نہ ہو وہ جسٹ امپیور کرتا ہے لیکن پلوٹنس جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حامفل سبسٹانسز پریزنٹ ان ایر اور کار ایر پلوٹنس حامفل سبسٹانسز جو ہواب میں مجود ہوتے ہیں وہ ایر پلوٹنس کہلاتے ہیں ایون اب بینیفیشل سبسٹانس بیونڈ اسپیسفک کنسٹریشن میں بھی حامفل آپ نے وہ ایڈیمز وغیرہ پڑھے ہوں گے ٹینتھ کی کیمسٹی سوری انگلیش میں ہی ڈیفنیٹی تو ایکسیس آف ایوری ٹھنگ اس بیڈ آپ نے پڑھا سکتا کسی بھی چیز کا اضافہ جو ہوتا ہے وہ بڑھا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر جو یوزفل پرادکٹس ہوتی ہیں وہ بھی ایک لیمٹ تک یوزفل ہوتی ہیں اگر اس سے زیادہ مقدار ان کی ہو جائے تو وہ خطرے کا باعث ہوتی ہیں نقصان دے صحبت ہو سکتی ہیں ایر پلوٹنس چینج کا ویڈر ایر پلوٹنس محول کو چینج کر دیتے ہیں بیڈلی ایفیکٹ آئیومنل انسان نے صحت کو بڑی بری طرح مطاثر کرتے ہیں ڈیمیج پلانٹس قودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ڈیسٹرائی بیلڈنگ اور بیلڈنگز ہمارا آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بعد پلوٹنس کی بیٹا ٹائپس ہیں یہاں تک آپ کو صرف ڈیفینیشن آسکتی تھی پلوٹنس کی تو اب ٹائپس آف پلوشن آپ کا شارٹ کچھ بن سکتا ہے دو طرح کے پلوٹنٹ ہوتے ہیں ایک پریمری پلوٹنٹ ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈری پلوٹنٹس ہوتے ہیں جو ڈیریکٹ کسی بھی جگہ سے پہلا جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ پریمری پلوٹنٹ کراتا ہے پھر اس کے اندر اگر موڈیفکیشنز آئے اور نیا کوئی ویسٹ میٹیریل بنتا ہے that will be called سیکنڈری پلوٹنٹس میجرے پلوٹنٹس اور کلاسیفائیڈ از پریمری پلوٹنٹس پریمری پلوٹنٹس کے طور پہ کلاسیفائیڈ کیے لیاتے ہیں اند سیکنڈری پلوٹنٹس پریمری پلوٹنٹس آر دا بیسٹ اور اگزارس پروڈکٹ ڈرائیون آؤ بیکاز آف کمبسچن آف فوسیل فیول اور آرگینک میٹر فوسیل فیول اور آرگینک میٹیریل کی نیکمپوزیشن جب ہوتی ہے یا اس کی کمپسچن ہوتی ہے جلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈائریکٹ یو پہلی پرادکٹ امیٹ ہوتی ہے ریلیس ہوتی ہے that is called پریمری پلوٹنٹ these are وہ کون سے پلوٹنٹس ہیں یہ ہمارے پاس آکسائیڈز ہو سکتے ہیں سلفر کے سلفر ڈائی اکسائیڈ جیسا کہ ہو گیا سلفر ٹرائی اکسائیڈ ہو گیا آکسائیڈز ہو سکتے ہیں کاربن کے جیسا کہ کاربن مونو اکسائیڈ ہو گیا کاربن ڈائی اکسائیڈ ہو گیا آکسائیڈ آف نیٹروجن ہو سکتے ہیں جیسا کہ خاص طور پر نائٹریک آکسائیڈ یعنی کہ نو نیٹروجن مونو اکسائیڈ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایڈرو کاربن سی ایچ فور ہو سکتا ہے مثال کے دعو پہ امونیا این ایچ تھیری اینڈ کمپونڈ آف فلورین اور فلورین کے کمپونڈز ہو سکتے ہیں جبکہ سیکنڈری پلوٹنٹس ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو مختلف طرح کے رییکشنز ہوتے ہیں پریمری پلوٹنٹس پر اور اس کے نتیجے میں بنتی ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں سیکنڈری پلوٹنٹس کہتے ہیں یہ سلفیورک ایسڈ ہو سکتا ہے ایچ ٹو ایس او فور جس کا فارمولا ہے کاربونک ایسڈ ہو سکتا ہے ایچ ٹو سی او تھری نائٹرک ایسڈ ہو سکتا ہے ایچ این او تھری ہائیڈرو فلوریک ایسڈ ہو سکتا ہے ایچ ایف اوزون ہو سکتا ہے او تھری اور پاراکسی ایسی ٹائل نائٹریٹ ہو سکتا ہے پان اس کا فارمولا لکھ دیتا ہوں آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا this is called acetyl group this is called peroxy acetyl this is called nitrate so overall compound کیا ہو گیا peroxy acetyl nitrate sorry یہاں پہ ایک اور oxygenite ہے یہ فارگ ہے کیونکہ اتنا acetate ہوتا ہے peroxy acetate ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا peroxy acetyl nitrate ہو گیا یہ اس کا فارمولہ ہے بلکہ ایک سیکنڈ ذرا confusion ہے acetyl peroxy بیٹا یہ پہلے میں نے ٹھیک لکھتا تھا چونکہ اتنے گروپ کو acetyl کہا جاتا ہے peroxy جیسے water میں آپ دیکھیں H2O ہے اگر ایک oxygen زیادہ ہو تو peroxide ہو جاتا ہے سو یہ peroxy والا ہو گیا peroxy acetyl nitrate سو یہی والا فارمولہ ٹھیک ہے دوسرے والا نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد sources ایک پرسنٹ نیٹ ہو جانا ہے 21% oxygen ہے other gases are minor constant اگرچہ باقی gases جو ہیں وہ بہت کم مقدار میں ہیں they can have major effects on our environment مگر ان کے اثرات ہمارے محول پر بہت اہم ہیں because atmosphere determines the environment کیونکہ atmosphere جو ہے وہ محول کو determine کرتا ہے in which we live جس میں ہم رہتے ہیں so these minor constituents are safe up to a concentration لہٰذا یہ جو minor constituents ہیں جو کم مقدار ان پہ جاتے ہیں ان کی ایک safe limit ہے اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو ہمارے لئے انتہائی زیادہ خطرے کا باعث ہیں but in some areas this limit has been crossed considerably during the last 60 years مگر بد قسمتی سے پچھلے 60 سال میں کچھ areas ایسے ہیں جہاں پہ یہ limit سے زیادہ ان کی مقدار ہو چکی ہے because یہ تمام ترکیس کی وجہ سے ہے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے مختلف ائر پلوٹنس نیچے بیان کیے گئے مثال کتاب پھر سب سے پہلے آکسائیڈ آف کاربن کو ہم دسکس کرتے ہیں کاربن منو آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ان کے سورسز دونوں گیسز کے سب سے پہلے بیان کریں تو یہ وولکین اکرپشن جب آتے شاہ لابا پھٹتا ہے زلزلے آتے ہیں تب ہوتا ہے ان ڈی کمپوزیشن آف آرگین میٹر نیچرل یا قدرتی طور پہ جب آرگین کمپونڈ ٹوٹتے ہیں ان ڈی کمپوز ہوتے ہیں تو اس وقت کاربن مونوکسائیڈ اور کاربن ڈی آکسائیڈ جو ہے وہ خارج ہوتی جو ہے ہائیور تاہم دا میچر سورس آف فار دا امیشن آف ڈی گیس کمپسٹن آف فوسل فیول تاہم اس کا بڑا سورس کاربن مونوکسائیڈ آف کاربن ڈی آئرگین فیول جتنے ہیں فوسل فیول ان کو جب جلایا جاتا ہے تو اس سے اصل ہوتے ہیں مساف ٹاپ پٹرولیوم اور نیچر گیس فوسل فیول کمپسٹن انجن کے اندر جلتے ہیں آف اینی ٹائپ آف آٹوموبائل کسی بھی طرح آٹوموبائل ہے اس میں کیلن بٹھی کے اندر آف اینی انڈسٹی کسی بھی انڈسٹی کی بٹھی ہوتی ہے کے بعد اس خیت میں جو ویسٹ میٹیل ہوتا ہے اس کو جلانے کے لئے آگ لگاتے ہیں تو اس وقت بھی کاربن مون آکسائیڈ اور کاربن ایکسائیڈ پیدا ہو سکتے وہ پنیر میں ہو رہی ہوتی جنگلات کو آگ لگنا جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال کی بات ہے شاید کہ اسٹریلیا کے اندر جنگلات کو آگ لگی تھی بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا ان کا اور لکڑی کے جلنے سے کاربن مون آکسائیڈ کاربن مون آکسائیڈ کاربن آکسائیڈ خاص طور پہ جب آکسیڈ کی مقدار ہوتی تو پھر کاربن مون آکسائیڈ بنتا ہے اگر آپ کو یاد دو لیمٹڈ سپلائی میں آپ نے آکسیڈ کے لیمٹڈ سپلائی جب ہوتی ہے تو آلکین کی کمبسچن آپ نے پڑی تھی تو کاربن مون آکسائیڈ اور کاربن بلیک حاصل ہوتے ہیں سو اسی چیز کو یہاں پہ دوبارہ سے منشن کیا گیا گیا یہاں تک بیٹا آپ نے یاد کرنا اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوئی سٹوڈنٹ تو آپ لوگ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ بیٹا اللہ حافظ